اس پہ تجھے یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی قاہم کے پاس آیا آگے اس کے آگے غاج کیا اس سے کچھ پوچھا اتنا بڑا بڑا ہے فرمایا اتنا بڑا بڑا ہے کہ چالیس دن تک اللہ اس کی نواز قبول نہیں اتنا بڑا بڑا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے مسلمت احمد کے اندر ہے جو کسی نجومی کے پاس آیا یا قاہم کے پاس آیا اس سے سوالات کیے جو اس نے جواب دیا اس کی تصدیق کر دی یقین کر دیا فرمایا اتنا بڑا بڑا کیا اس نے اتنا بڑا بڑا کیا کہ اس نے محمد کی شریعت کا اندہار نہیں کر دیا اس نے تو جنبا ہی دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبے تجھے دعا نہیں ہے حدیث میں آتا ہے خانہ جا سلیمان علیہ السلام یا سلسکوئی سلیمان علیہ السلام نکلے باہر اس کی دعا کروانے کے لئے کیا کرتے ہیں لوگوں کو لے کے باہر نکلے بارش کی دعا کروانے کے لئے فرآن نملتا مستقیتا علا زہریہ رافیتا دعا ایک جونٹی کو دیکھا جو اپنی ننی ننی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اچھائے ہوئے کمر کے بعد زمین کے اوپر لیٹی ہوئی تھی کیا کر رہی تھی اللہم اِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهَا لَيْسَ بِنَا غِنَنْ أَنْسُكْيَاقَا اللہ جس طرح تو اسی تیری مخلوقات ہیں ہم بھی اسی طرح تیری مخلوق ہیں اللہ جس طرح ان کو بارش کی ضرورت ہے اللہ اسی طرح ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے وہ جنٹی نے کس سے مانگا اللہ سے سلیم علیہ السلام کے پاس نہیں گئی نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے چونٹی کی بوزی بھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی چونٹی کا عقیدہ فحید پہ بختہ ہے کہ آپ اسے مانگیں گے وہ سنے کا سن کے جواب بھی دے گا وہ عطا بھی کرے گا تیرے سے تو چونٹی کا عقیدہ مجبور تھا سلیم علیہ السلام نے تب چونٹی کو دیکھا بطالہ ایر جیو واپس آؤ لوگوں نے کہا سلیم علیہ السلام بارش کی دعا کرانے کے لئے آئے تھے ابھی کروائی نہیں ہے واپس کی ہو جائے اور میاں فتح سکریتن بیدا پتے غیریکن میں نے ایک چونٹی کو دیکھا ہے آسمان کی طرف دنے اٹھا کے بارش کی دعا کر رہی تھی وہ مجھے یقین ہے ازاو سی کی دعا سن کے بارش ادا کرنے تھا جو چونٹی کی سن سکتا ہے اتنے پڑے سر والے کی نہیں سن سکتا ہے اس کی بھی سن سکتا ہے اسی لئے رب نے کہا یا ایوال انسان ماں اگرنا کبھی رب بھی کل کریم وہ تجھے اپنے رب کے بارے میں کس نے تھوکے میں رکھا ہوا ہے اس رب کو چھوڑ کے جانی پہ سوار ہوتا ہے ادھر شیشے کے ساتھ بھی کالی ٹاکی بانی ہوئی ہے پائی طرف بھی کالی ٹاکی بانی ہوئی ہے کیوں؟ جیتا ہے ایکسیڈنٹ سے بچائے گی اور آگے دو لاکھ میں آدم کی گاری خریدی ہے اور آگے ٹکٹا ہوا جودہ لٹکا لیا ہے ایکسیڈنٹ سے بچائے گا رب کیا کرے گا اور مشرق بے ایمان میرا کروازہ تجھوڑ کے دیکھ تجھے جوتوں کا پجاری کا بنا دیا تو مجھے رب کیا کرے گا جوتوں کا پجاری بنا دیا جوتے پہ اعتماد ہے وہ آگے بانا ہوا ہے سوار ہوتا ہے یا پیر استاد تیرا ہی آس اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے کیا فرمایا جب سواری پہ سوار ہو سبحان اللہ سکھا لنا آزا ما اللہ وَإِنَّا يَا رَبِّ نَعَلَهُمْ قَلِبُونَ ساری طریفِ اس رب کے لیے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا نہیں ہمارے کنٹرال میں کر دیا ہے ہم اسی کی طرف اللہ اٹھ کے جانے والے ہیں رب نہ چاہتا تو یہ سواری کبھی بھی ہمارے کنٹرال میں نہیں جا سکتی لیکن اللہ پہ اعتماد نہیں ہے رسول اللہ کے فرمان پہ اعتماد نہیں ہے قائروں کو ہاتھ بگاتا ہے یا پیرستہ تیرے نام یہ رکیتہ تھوڑی ہے یا ایک حلی سار مَا اَغَرَنَا كَبِرَمْ قِلْمْ قَلْمْ 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 جا کے دعا کر رہے ہیں یا پاپا سلام روک دیں پاپا سلام روک دیں میں نے کہا جب یہ پاپا خوت ہوا تھا تم نے کیا کیا تھا تم نے بابا جی کو قسل دینے کے لیے ایک لکڑی کے پھٹے پہ لٹایا تھا اس کے کپڑے بھی اتاک لئے تھے بابا جی نے نہیں رکھا تھا میرے کپڑے کیوں اتاکتے ہو تم نے اس کے کان میں روئی کا پڑا بھی رکھا تھا تاکہ رہلاتے ہوئے پانی کا کترہ اندر میں جلا جائے تم نے اس کے ناک میں بھی روئی رکھی تھی تاکہ ناک کے دریئے سے بھی پانی نہ جلا جائے تم نے موں پہ بھی روئی رکھی تھی تاکہ ادھر سے بھی پانی کا کترہ نہ جلا جائے تم نے انکھوں میں بھی روئی رکھی تھی تاکہ ادھر سے بھی پانی کا کترہ نہ جلا جائے اور جو بابا کان میں جاتے ہوئے ایک پانی کا کترہ نہیں رکھ سکتا ہے خود رہائے رابی کا سلام کیسے رکھ سکتا ہے خود رہائے سندھ کا سلام کیسے رکھ سکتا ہے ایک کترہ پانی کا اپنے ناک میں جانے سے تم روض نہیں سکتا ہے اور یہ دریاں کا صلاح کو روض دے گا یا ایواز انسان ماں گروہ کا بھی روضی کل کریم وہ انسان تجھے قسم ہی اپنے لب کے بارے میں تھوکے ملت رہتی تو جب پاپا جی فوت ہوئے تم نے لوگوں کو بلایا آؤ پاپا جی فوت ہو گئے ہیں پاپا جی کا نوادہ درادہ پڑھنا ہے اعلان کروائے مساجد میں لوگ آئے غریب بھی آئے امیر بھی آئے مزدور بھی آئے کسان بھی آئے دکاندار بھی آئے مستعب بھی آئے کھانے والے بھی آئے مساجد والے بھی آئے پاپا جی کی میل چار پئی میں رکھی ہوئی ہے بہت سارے لائمیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہم محفظہو ورحم اللہ اس پاپے کو محفظ کر دے اس پیدہ مجھے پا میں نے کہا یہ باپا جو ان سب کی دعا کا مہتاد ہے وہ غریب کا بھی مہتاد ہے امیر کا بھی مہتاد ہے کسان کا بھی مہتاد ہے مزدور کا بھی مہتاد ہے مہتاد ہے نماز جنازہ ہے اس کے نماز جنازہ کہتے ہیں آپ اس پہ رکو کرتے ہیں نہیں سجدہ کرتے ہیں نہیں اب یہ نماز جنازہ ہے رکو بھی نہیں ہے سجدہ بھی نہیں ہے اللہ رکو کروں گا تو یہی کہوں گا سبحانہ ربی العظیم تیری کبریانی پیار کروں گا اللہ سجدہ کروں گا یہی کہوں گا سبحانہ ربی العالی تیری مزدور کی بیان کروں گا روکا کیوں ہے سکرے سے کہا فرمایا کھڑے کھڑے سلام پھیر تو رکو بھی نہیں کرنا سجدہ بھی نہیں کرنا اللہ کیوں روکا ہے فرمایا مجھے پتا ہے تو رکو کرے گا میری مزدور کی بیان کرے گا سجدہ کرے گا میری مزدور کی بیان کرے گا لیکن سامنے مید پڑی ہوئی ہے میں اس لیے روکتا ہوں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ سجدہ مید کو کرنا ہے اس لیے کھڑے کھڑے سے گھرم دے تو وہ جب مید دو ڈھائی فٹ زمین سے اوپر چار پائی پہ پڑی ہوئی ہے رب اپنے لیے سجدہ روک رہا ہے جب سات فٹ زمین کے نیچے چلی جائے پھر تو سجدہ کرے وہ رب کیسے پردار چکے گا یا ایوہا الانسان ماہ گردہ کا بیرم بھی کل کریں وہ تجھے کس نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے وہ تم نے لعور کو بلایا سم نے آکے کہا اللہ اس بابے کو باہت کرتے بابا جی سم کے مہتناچ بابا جی تو خود اٹھایا چار پائی پہ لکھایا کبرستان میں لے کے گئے کبر میں دفن کیا مٹی خود ڈالی کبر بند کی اینٹے خود لگائی بابا چال کے نہیں جا سکتا تھا اوپر مٹی نہیں ڈال سکتا تھا کفن نہیں پہن سکتا تھا سارا کچھ سب کر کے پھر کہا بابا اب تک تو ہمارا محتاج تھا آج کے بعد ہم تیرے محتاج ہیں یا ایغالی نسان وہ مجھے بتراؤ آدھا کھرتا کر لے جو بابا ہمارا محتاج تھا اب کبر میں دفن ہونے کے بعد وہ کرنی والا کیسے کرنے ہیں وہ ساری کائنات کے سارے کام کرنے والا کیسے کرنے والا کیسے کرنے والا ہے اور اب کہتا ہے یا ایغال انسان ما غردہ کا برب کل کریم وہ ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کرسکتے ہیں وہ میں پکہتے ہو کہ یہ بچے دیتے ہیں یہ کبری والے ہیں اکیلے میں سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کرسکتے ہیں وہ مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے رب کہتا ہے جو ان کے آگے تم زردے کی دیکھے رہ کے آتے ہو وہ جو مچھانیے ان کے آگے رہ کے آتے ہو ان کے کھانے سے میری پیدا کی ہوئی مکھی تھوڑا سا زردہ اٹھا کے لے جائے یہ پسے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے ہیں تم کس بات کی ہوئی یہ تو مکھی سے کو زردہ بھی واپس نہیں لے سکتے تم ان کو بیٹے دینے والا سمجھیں